حریف صاحب نے ایسی جذباتی بات نہیں کی لگتا تھا کہ جبرن ایک تقریر ان کو لکھی گئی ہے اور وہ مجبوری بن گئی تھی کہ کرنا ہی ہے قوام متحدہ میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان آنے کا تو جبرن تقریر انہوں نے قوام متحدہ میں کشمیر کے حوالے سکھی وہ موقف نہیں اپنایا جو ایک وضعی آدم کو اپنانا چاہیے تھا یہی بلکل سے کہہ رہا ہے کہ ان کا ویجن کوئی اور لکھ کر دیتا ہے اور یہ معصوم مانا انداز میں اللہ کے فضل و کرم سے کہہ کے شکر الحمدللہ کہہ کے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جب ووٹ کو عزت دے ان کے نعرے لگاتے رہے اسی پارلیمنٹ کے اندر ایک اجنبی سے انہوں نے بجٹ پڑھوا دیا تو یہ ان کی رسپیکٹ تھی یہی صورت اللہ آپ نے بتایا اخمام متحدہ کے اندر یہی آپ نے دیکھا اوپاما پریزنڈ اماما سے بلاقات کرنے کے لئے گئے تو اپنے ٹانکوں کے پاس سے ایک پرچی نکال کے پڑھنے کی کوشش کرتے رہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فون پولیسی کیسے کامپرماز ہوئی پاکستان کا نیڈیٹیب کیسے کامپرماز ہوا پاکستان کے ایکانومی پاکستان کے اندر کے سارے معاملات اور آج ہم جس میں دھسے ہوئے ہیں اس میں یہ چونتیس سال حکومت کرنے کے باوجود میاں صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں مجھے پانچ سال دلوائیں میری پارٹی کو پانچ سال دلوائیں ایسے میں دعا ہی کی جا سکتی